بِيَدِهِ تَسْرِيْهُ الْأَخْوَالِ وَتَقْدِيْهُ الْأَخْوَالِ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِهِ الْحَالِينَ إِلَى مَقَاسِلِ الْأَخْوَالِ وَلَا عَلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ الْمُزَالِعِينَ لَهُ بِالْسِّقَاتِ وَالْأَعْمَالِ أَمَّا تُبَعْضُ بَعْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَاءِ الرَّجِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِمَا الرَّحِيمَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا سُبْحَانَ رَبِّ وَرَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسْتُونَ مَسْلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمْ صُلِّ عَلَى سَيْنِ عَمْتُ وَعَلَى الْعَالِسِ لِلَّهِ رَبِّ الْمُرْسَلِينَ مَبَارِقُ وَسَلِّكُمْ مَسَلِّ عَلَيْيَ تم جو چاہو خدا کی رضا دو سکو تم جو چاہو خدا کی رضا دو سکو تھاملو دامنِ مصطفیٰ دو سکو بھیجتے ہیں برود آپ کی ذات پر بھیجتے ہیں برود آپ کی ذات پر کیا بشر کیا ملک اور خدا دو سکو توبہ توبہ اپنے چاند جیسا کروں توبہ توبہ اپنے چاند جیسا کروں چاند تو ان کا ہے نقشِ بادوست تو گر جنت میں جانے کا ارامرہ ہو تمامی کا گر جنت میں جانے کا ارامرہ ہو تمامی کا گلے میں داروں توب محمد کی بولانی کا انتہائی قابلِ ست تازیموں تکریم اسپیر کی رونت علماء ارکراب اور تسیم طالعات نے تشریف فرما باشعور باگفا باگفا معززی دوستوں، آئیوں، ساتھیوں سالانہ عظیب الشام ختمِ نبوت کا انفرنس میں میری اور آپ کی حاضی ہو رہی ہے اس کا بیاد ہمارک فرنس کے ایک نیدار پر اپنے مظلوم میاں پر آگران اور ان کے تمام ربقہ وہ مبارک باہ بیس کرتا ہوں محسسہ میری محسسہ میری اپنی مفتگو میں دو باتیں آپ کے سامنے ترکھوں گا اور کوشش ہوگی کہ ان دو باتوں کو شرعہ صدر کے ساتھ آپ کے نظر و فکر میں محسسہ میری پہلی بات کا تعلق عقیدہ ختمِ نبوت سے ہے اور دوسری بات کا تعلق تاریخ ختمِ نبوت سے ہے جہاں تک تعلقات ہیں عقیدہ ختمِ نبوت اسلام کے بریادی عقائل کے شامل ہیں کوئی شخص حضرات علماء کرام کے سامنے آگے یوں کہے علماء کرام میں قرآنِ قریب کے دیئے ہونے اپنی کا تولید کو بھی تصریف کرتا ہوں قرآنِ قریب کے دیئے ہونے عقیدہِ اتیامت کو بھی مانتا ہوں قرآنِ قریب کے پیش کردہ عقیدہِ حسابت کو بھی مانتا ہوں میں خود قرآنِ قریب کو خدای کے دعا مانتا ہوں ہتاکہ صاحبِ قرآن امام الانبیان حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیِ برحق مانتا ہو لیکن یہاں بھیگن پہ آکے وہ روح بدلے لگا ہے وہ کہتا ہے کہ میں صرف یہ کنجائش تصمیم کرتا ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور دیان ابھی پیدا ہو کے آ سکتا ہے وہ اگر یوں کہے کہ ابھی تک آیا کوئی نہیں وہ اگر یوں کہے کہ کسی قومیں مانتا بھی نہیں کہ کوئی آیا ہے لیکن اس لفت ایک احتمال کے طور پہ یہ بات تصمیم کر سکتا کرتا ہوں کہ آ سکتا ہے تو علماء کرام سے پوچھئے تمام کے تمام علماء بھی اتفاق اس شخص کے ایمان کو تصمیم نہیں کرتے بلکہ ایسے شخص کو دائر ایمان سے خارق تصمیم کرتے ہیں کیونکہ سکت میں نقوبت اسلام کا بنیابی عقیدہ ہے میرا روجوان دوست سکول و کالج کا سٹوڈنٹ آج کا پروپیسر آج کا سکالت پوچھنا چاہے گا مانا رسول اللہ یہ ختم نقوبت کا مقرون آسان اور سادہ دستوں میں سمجھاؤ تا کہ ہم اگلی نسلوں کو سمجھا سکے تو مؤسس دوست کو ختم نقوبت کے قنوان کو میں آسانت پاس میں تعریف کر رہا ہوں ایک چیز انتہاری کھری حقیقت ہے اور نظام فطرت بھی ہے کہ رب العالمین نے جس شیدی کی بدلاغ کی ہے اسے ادھورا نہیں چھوڑا بلکرہ دعالہ میں اس کو فائد تکمیل تک پہنچایا ہے تو جس شیدی ہمیں اطلاع نظر آتی ہے اس شیدی تکمیل کی تلاش میں بھی ہم رہتے ہیں تکمیل کی جستجو میں بھی رہتے ہیں ایک صدی قبل اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی اس زمانے کے لوگ انتظار میں ہوں گے کہ یہ تکمیل کو بھی پہنچے آج سے ایک صدی قبل جنہوں نے اس کی بنیاد کو دیکھا آج کی نسل اس مسجد کی تکمیل کی کو دیکھ رہی ہے یہ صرف مسجد کا معاملہ نہیں آپ کسی تعلیمی دارے میں چلے دائیے جا کے تعلیمی دارے سے پوچھئے آپ کے نصاد کی اطلاع کہاں ہے اور اس کی تکمیل کہاں ہے تو اس کی دارے کا پروپیسر بتائے گا وہاں یونیورسٹی کا چانسلر بتائے گا کہ جناب آپ اپنے تعلیم کو لائیے لگتے جگر کو لائیے ہم اپنے نصاد کی اطلاع یہاں سے کریں گے اور اس کی تکمیل یہاں پہ ہوگی معلوم یا ہوا نصاد تعلیم ہو اس کی تکمیل ہوتی ہے مسجد ہو اس کی تکمیل ہوتی ہے عمارت ہو اس کی تکمیل ہوتی ہے گھرانا ہو اس کی تکمیل ہوتی ہے قرآنidać کی اطلاعات کی اطلاعات ہو تو اس کی تکمیل ہوتی ہے اسی طرح رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اس کائنات کی اطلاع بھی تھی پھر اس کی تکمیل بھی تھی اطلاع اس وقت ہوئی ہے تو کبھی زمین کی آسمان نہ تھا آسمان تھا سدارے نہ تھے سمس و کمن نہ تھے رب نے اطلاع کر کے اب تکمیلی یوں کر دی کہ سورج آسمان پہ چمک رہا ہے آج تک کسی دانشور نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے میں کی سورج چلے گا سوہ قیامت تک اور سورج بھی کو ہونا چاہیے آج تک کسی دانشور کسی زکارہ نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آسمان کے وقت پہ ایک ہی چاند چنک کا چلا آ رہا ہے کیا قیامت تک یہی چاند چنکے کا اور چاند بھی نے آئیے آج تک کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ پوری بھی پوری زمین کے اوپر صرف اور صرف ہمانے سروں پہ این کی چھت ہے آسانی یہ تو کیوں نہیں تین کیوں نہیں ہاں ہیں تو صحیح مگر اس کے اوپر اوپر تمہاروں یہ ہوا اطلاع ہے اس کی اس کی تکمیل بھی ہے سمیل کے بندنے کی اطلاع بھی تکمیل بھی ہے آسانوں کے بندنے کی اطلاع بھی تو تکمیل بھی ہے روشنی کے بندنے کی اطلاع بھی تو تکمیل بھی ہے سیداروں کے بندنے کی اطلاع بھی تو تکمیل بھی ہے ستاروں کے بندنے کی اطلاع بھی تو تکمیل بھی ہے تو اسی طرح رب العالمین میں رشت و ہدایت کے لیے انسانیت کی پوری پوری رابری اور رہنمائی کرنے کے لیے ایک سلسلہ کی ابتداء فرمائی ایک سلسلے کا آغاز فرمایا اس کو سلسلہ نبوت کہتے ہیں اس سلسلہ نبوت کی ابتداء میں رب العالمین نے حضرت آدم احسطلاق و تسلیم کو پیدا فرمایا حضرت آدم سلسلہ نبوت کے اس جہاں میں پہلے نبی ہیں تو یہ سلسلہ حضرت آدم پہ رکا نہیں جاری رہا تھا حضرت آدم بنیا سے چلے گئے تو حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے سلسلہ نبوت رکا نہیں جاری کہا جاری ہو رہا تھا اس لیے کہ ابھی اس کی تکمیل کا مرحلہ نہیں آیا تھا ابھی اس کی تکمیل کا موقع نہیں آیا تھا ابھی اس سلسلہ نبوت کی تکمیل کا مقام نہیں آیا تھا رب نے جس کی اتلاف فرمائی تھی اس کی تقریب بھی کرنی تھی حضرت نور کے بعد حضرت عبریس علیہ السلام آئے وہ بھی چلے گئے سرسلہ نبوت رکا نہیں جاری رہا حضرت عبریس کے بعد حضرت عبرہیم علیہ السلام آئے سرسلہ نبوت رکا نہیں جاری رہا حضرت عبرہیم کے بعد حضرت اسماعیل آئے حضرت اشتہار آئے حضرت اشتہار کی اولاد میں حضرت یعقوب آئے حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت یوسف آئے حضرت یوسف کی اولاد میں یہ سرسلہ چلتا رہا چلتے چلتے حضرت موسیٰ آئے حضرت حارون آئے حضرت قابود آئے حضرت سلمان آئے حضرت یونس آئے حضرت زکریہ آئے حضرت یحییٰ آئے حضرت عیسیٰ آئے سلسلہ رکھا نہیں جنگتا رہا کیوں جنگتا رہا اس لیے کہ ابھی اس کی تقریب کا مرحہ تھا آیا نہیں بھی ناکر وہ ہستی تشریف میں آئی جنرک العالمی نے چاہا اب میں سلسلہ نقوت کو مکمل کرنا ہوں نسان نقوت کی تقریب کرنا ہوں اگر کتابوں کے نسان کی تقریب مانتے ہو مسجد کی تعمیر کی تقریب مانتے ہو کالک بونیورسی کی تعمیر کی تقریب مانتے ہو حتیٰ کہ اقتلار اور صدرت کی تقریب مانتے ہو تو پھر تسلیم کر رہی جئے کہ نقوت بھی ایک نسان تھا اس نقوت کے نسان کی تقریب ہونا فطرت کا تقاضہ تھا اس نقوت کے نسان تقریب ہونا تو اس نظام کائنات کا تقاضہ تھا تقریب مانتے ہو تقریب مانتے ہو تقریب مانتے ہو کنچا اشنا رہے تو یہ سلسلہ نقوت جو چلا آ رہا تھا آہمی دا کے آکے کامل ہو گیا مکمل ہو گیا پورا ہو گیا اس پورے ہو جانے کو اس کامل ہو جانے کو اس مکمل ہو جانے کو اس نسان کی تقریب کو اس نسان کے اتمام ختمِ نقوت کہتے ہیں ختمِ نقوت اس نقوت اس کا مانا ایک اور ایک اور بات کھولتا چلا تھا ختمِ نقوت کا مانا کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں آقا نقوت ختم ہو گئی نہیں 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 میرے آقا کی نقوت جاری ہے آقا کی نقوت ختم نہیں ہوئی آقا کی نقوت جاری ہے آقا کی رسالت جاری ہے پہلے انبیاء کو نقوت ملا کرتی تھی تین جیسوں کی پابند ہو کے سمان کی پابند ہو کے مکان کی پابند ہو کے سبان کی پابند ہو کے آپ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے نقوت عطا کی ہے سمان کی پابندی سے ہٹا کے مکان کی پابندی سے ہٹا کے آپ کی نقوت ہر کے دیوار ہم سمانے میں ہے آپ کی نقوت ختم نہیں ہوئی آپ پھر نقوت ختم ہوئی ہے میں شکتے کو اس لیے واضح کہ رہا ہوں بات بھولیت قسم کے لوگ سادہ لوگ آدمیوں کو کہتے ہیں ختم نقوت بات نقوت جانب کیوں لیتے ہو اب نقوت کیوں کرتے ہو تو ہم یہ قیامت کے بعد بھی کوئی کسی کو نقوت عطا نہیں کی جائے گی آپ نے ورمائی کرام سے سنا ہے کہ جنت میں جنتی رب العالمین سے جو چاہیے مانگیں گے وَلَكُنْ فِيهَا مَا دَشْتَحِنِ انْ بُسُقُنْ وَلَكُنْ فِيهَا مَا دَدْدَحُونَ جو چاہیے رب تعالیٰ سے مطالبہ کرے مطالبہ پورا دیا جائے گا حتیٰ کہ اس جہانے رہتے ہوئے آج تک کسی آنکھ نے رب کا دیدار رب تعالیٰ بھی اسی حالت میں دیکھا نہیں قطع نہیں دیکھا مگر یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے اخارت میں شامل جنت میں جنتی مطالبہ کر دیں گے مولا اپنا دیدار کرا دینا اپنی سیارت کرا دینا ان خلطوں کو جنت میں حضر دینا ان گناہائیوں کو مجمع عام کے سامنے لے آئیے نا ہم جن جنتوں جن خلطوں میں آپ کی جنت کے دیدار کے منتصر رہے آج تک جنت دکھا دی گئے تو رب تعالیٰ جنت میں جنتیوں کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے دیدار کرائیں گے لیکن لاہور کے دوستوں پوری بسیوب یقین کتاب کہہ رہا ہوں مہاں جنت میں کوئی یہ کہے کہ میں رب سے مطالبہ کروں مولا آج کوئی نبی بھیجتے دنیا میں تو چنبر کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجتے تھا آج جنت میں بھیجتے رب محمد بھی جسن جنت میں میری میرے حقا کے بعد کوئی نبی نہیں گئے آپ کوئی نبی نہیں بہت Onun جنب رہا ہوں جنب رہا ہوں کتاب کہہ گا بہت جنب رہا ہوں جنب رہا ہوں جنب رہا呀 جنب رہا go 도یارم جنب رہا ہوں جنب رہا ہے رہے ہیں دنیا اخلاف کے سمجھے سمجھے آخواہم 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 ہیں احباب اکرام مبتوجہ رہے ہیں میری مبتوجہ کا دوران میں چالیس منٹ تھا جن میں سے انیس منٹ باقی رہ گئے ہیں میں اپنی گفتگو کو سنیتے کی طرف چلوں آگا رہے صلاة اور تشریف پہ آگے محبت مکمل ہوئی ہے اب کسی شخص کو نبی بنایا نہیں جائے گا اب کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی نہ نبی بنایا جائے گا اللہ کا نبوت عطا کی جائے گی اللہ نے جتنی جتنی نبوتیں جن کو دے نہیں کی دے گی اب کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی اور اپنی اگلی باقی سمجھئے اب انسانیت کو کسی نئے نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے انسانیت کو نئے نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان جو مجھ سے سوال کرے مولانا کیوں ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی کالت کا پرو فیسر طوال کرے مولانا آپ کیوں ضرورت نہیں ہے نئے نبی کیوں ضرورت نہیں ہے حضرت ابراہیم نبی کی ان کے بعد ضرورت تھی حضرت صحاب نبی تھے ان کے بعد ضرورت تھی حضرت اسماعیم نبی تھے ان کے بعد ضرورت تھی حضرت موسیٰ نبی تھے ان کے بعد ضرورت تھی حضرت دعود نبی تھے ان کے بعد ضرورت تھی آپ ضرورتیں تھی آپ کیوں نہیں ہے اگر ضرورت کیوں نہیں ہے علامہ نے دکھا ہے ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام اور تصمیم سے پہلے تین طرح کی ضرورتیں ہوا کری تھی انہوں کو پورا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نبی بھیج دے تین طرح کی پہلی ضرورت یہ ہوتی تھی اللہ کسی تیممبر کو بھیج دے ہیں تو اس کے لیے علاقہ مطایر کر دیتے ہیں یہ قلعہ کلتے ہیں قلعہ علاقے کا نبی ہے تو اس علاقے میں اس نے نبوت کی ضرورت کو پورا کر دیا دوسرے علاقے والوں کو ضرورت بدستور محسوس ہوتی تھی اسی لیے ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی معلود ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نبی ہیں انہی کے ہوتے ہوئے حضرت عدود علیہ السلام نبی ہیں حضرت عدود نبی ہیں انہی کے ہوتے ہوئے حضرت عدود نبی ہیں حضرت یعقوب نبی ہیں انہی کے ہوتے ہوئے حضرت موسف نبی ہیں حضرت موسیٰ نبی ہیں انہی کے ہوتے ہوئے حضرت حارو نبی ہیں حضرت عبود نبی ہیں انہی کے ہوتے ہوئے حضرت سلمان نبی ہیں حضرت دہتریہ نبی ہیں انہی کے ہوتے ہوئے حضرت یحیاء نبی ہیں تو ایک وقت میں کئی کئی نبی اس لیے ہوتے تھے کہ نبیوں کا دائرہ محبوب تھا علاقہ محکم تھا کس دنہ پر رب تعالیٰ ایک کے بعد دوسرے نبی بھیدے تھے اور دوسری ضرورت یہ ہوتی تھی کہ نبی دنیا میں تشریف لائے اپنی تعلیم دے کے آئے نبی کی تعلیم کے نصاب ابھی کچھ باتی تھے کہ قرم پر کی زندگی اس جہاں کی خوبی ہو گئے نبی دنیا سے چلے گئے لیکن نصاب تعلیم ابھی مکمل ہونا تھا اللہ پاک اور نبی بھیدے کے نصاب تعلیم مکمل ہو جاتا تیسری وجہ یہ تھی نبی دنیا میں آئے تعلیم دے کے آئے تعلیم دے کے گئے لیکن جب پہنبر چلے گئے تو دنیا والوں نے نبی کی بھی ہوئی تعلیم کو فرانوش کر دیا تعلیم کو مسہ کر دیا تعلیم کو مکا دیا تعلیم کے اندر تحرین کر دی تو اس سرنو خدای پیغان لوگوں کے سامنے لانے کے لیے رب دانا اور نبی دیدہ تکڑے تھے یہ تین بنیادیں ہوا کرتی تھی لیکن لاہور کے دوستو جب میرے آقا علیہ السلام تشریف میں آئے اب آپ کی تشریف آبی کے بعد ان تینوں وجوہوں سے کوئی بجا نہیں کھائی جاتی کہ نبوت کی ضرورت ہو پہلی وجہ آپ علیہ السلام کا علاقہ محدود نہیں آپ پیدا مکہ میں ضرور ہوئے ہیں لیکن نبوت کا دائرہ صرف مکہ تک نہیں آپ حیرت کر کے مدینہ قیبہ میں ضرور تشریف دائے ہیں آپ کا مسجن مدینہ قیبہ ہے لیکن نبوت کا دائرہ صرف مدینہ نہیں ہے بلکہ خطہ حجام سے نکلتے ہوئے جتنے بھی عرب کے علاقے وہ سارے سارے آپ کی نبوت کے ہیں عرب بھی آفتا عجم بھی آفتا ہتھ آگے ساتوں زمینوں میں نبوت آف کی ہے ساتوں آسمانوں میں نبوت آف کی ہے آنمِ ملکوت میں نبوت آف کی ہے آنمِ چہاروز میں نبوت آف کی ہے آنمِ ملائک میں نبوت آف کی ہے آنمِ جنات میں نبوت آف کی ہے حسرات العرض میں نبوت آف کی ہے آنمِ حیوانات میں نبوت آف کی ہے فرش کے لفت آپ کی ہے فرش کے لفت آپ کی ہے تیور و عوش آپ کی لفت کا قدمہ پڑتے ہیں کل کائنات میں خدا کی خدائی ہے تو حقا کی مستفیل ہے کسی میں نبی کی ضرورت باقی نہیں کسی لیے تو آپ نے یوں نہیں کہا یا اغلا مکہ بلکہ قرآن آن کے اغلاق مکل کرتا ہے کل یا یو اللہ پوری پوری انسانیت آپ کا مخاطب ہے یا یوں ناغ اے انسانوں اور دوسری وجہ یہ کی کہ انبیاء آئے اور تعلیم کو بھی نہیں ہوئی دنیا سے چلے گئے لیکن آپ جس وقت آئے تو رب تعالیٰ نے آپ کے اوپر تعلیم کا پورا کا پورا نصاب مکمل فرمایا اتنا مکمل فرمایا اتنا کامل فرمایا کہ آپ علیہ السلام اعلام کر رہے ہیں ایسا اعلام نہ توراق میں ہے نہ زکور میں ہے نہ انجیل میں ہے حضرت انسان کی چار انجیلیں انجیل یوہنمہ ہو انجیل لولہ ہو انجیل مکتہ ہو انجیل مکتہ ہو ایسا اعلام حضرت انسان کسی موقع میں بھی کریں کہ دین پورا ہو گیا ہے کہیں اعلام نہیں لے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توراق ہو حضرت قابل کی دین ہوئی سبور ہو ایسا اعلام کہیں بھی نہیں ہے یہ اعلام اگر ہے تو فقط آگ اس وان پہ کہ آج دین کامل مکمل ہو گیا ہے جب دین کامل ہو گیا مکمل ہو گیا اب کسی نائے نبی کی ضرورت ہے یہ ہے یہ ہے بیسری وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ پہلے عبدیاء دنیا سے جب اس تک ہوئے تو ان کے باپ کی کتابیں بدل گئیں توراق بدل گئیں سبور بدل گئیں انجیل بدل گئیں توراق اتری ہے دنیا میں سوریانی سوگان میں آج آپ کو پنار یا اردو بزار ڈاہور سے آپ کو توراق کے مستے اردو میں مل جائیں گے آپ انگریزی میں مل جائیں گے فارسی میں مل جائیں گے اور انجیل بدل گئیں امرانی سوگان میں کہ آپ کو مل جائیں گی ان میں عنوان حضرِ دالوں کے لیکن آپ کا لحظ طلاب اور تسلیم جب دنیاوں سے گئے ہیں تو آپ دنیا والوں کو قرآن دے 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 گئے ہیں اپنا فرمان دے 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 گئے ہیں رب محمد کی قسم قرآن کی محفوظ ہے میں رب محمد کی قسم قرآن کی محفوظ ہے آپ ہمیں اسی نائے نبی کی ضرورت ہے اے تکبیر شانے ختم نبو شانے ختم نبو شانے صحابہ تعمل س رب محمد آپ رب محمد شانے صحابہ ہوا یہ فاضح ہو گیا ختمِ نقوت ہمارا ایمان ہے ختمِ نقوت ہمارا اقیدہ ہے تو اس کا جو بھی انکار کرے گا اس کا تاہب ہو کرنا ہے مستر غلام احمد قادیانی مستر غلام احمد کیا رسولہ غلام احمد کہا ہے غلام احمد 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 کا غلام نہیں تھا وہ احمدوں کا غلام تھا مستر غلام احمد قادیانی نے جب اس اقیدے کا انکار کیا تو اس اقیدے کے انکار کے وہ نتائج سامنے آنے تھے ان نتائج کو روکنے کے لیے جو تحریم کیلئی اس تحریم کو تحریم ختمِ نقوت کہتے ہیں اس تحریم ختمِ نقوت کے اب تک آج جو تحریم ہیں آج تیس نمبر دوہدار چوبیس تلوہ داری مسجد کی اس اقیدے کے ہم کھڑے ہیں اس تحریم ختمِ نقوت پہ پانچ اقوار ہوں رہے ہیں پہلا دور اس کے یہ تھا جب اس سے اجرائے نقوت کا عقیدہ کھڑا ختمِ نقوت کا انداز دیا تو سب سے پہلی ضرورت یہ تھی علمائی کرام سر جوڑ کے بیٹھے اور امہ کے سنی کی علمائی کرام سر جوڑ کے بیٹھے اور اپنی رائے کے تمام کے تمام علماء اپنا متحقیقہ نظریہ کے ایسے شخص کے بارے میں تو پہلا مدالہ اس حقیدے کے انکاری کے اوپر حکم لگانے کا تھا سوش طور یہ علمائی کرام نے سر جوڑ کے اس کے اوپر بہت کی رتگو کی علمائی مدیانہ نے سب سے پہلے اوپر کا فتوہ لگایا اور یہ حکم جاری کیا کہ ختمِ نقوت کا منکر وہ غلام احمد کی شکل میں ہو کسی کی شکل میں بھی آئے اس کا مسلمانوں سے کوئی کارلو گا نہیں تو یا رہے لگاو تھا تاریخ حق میں نقوت کا یہ خالصاً علمائی کرام کا راول تھا جو علمائی کرام کا راول ادا کیا دوسرا خالصاً ہوتا ہے کہ علمائی کرام کے اس مطبے کو علمائی کرام کے دین کی اس رائے کو گلی گلی پوچھا پوچھا جنگر گنگیا بسکی بسکی نگر نگر شہر شہر ایک امتی کو بتایا جائے کہ تیرے ایمان کی بنیاد پیغمبر سے جنی ہوئی ہے تیرے اسلام کی بنیاد پیغمبر سے جنی ہوئی ہے آتا نہیں تو تیرا ایمان نہیں آتا نہیں تو تیرا اسلام نہیں لہٰذا یہ عقیدہ ختمِ نبوت پپڑے دل میں بٹھا دل کے لگر جگہ بنا تو اس اختمِ نبوت کے عقیقے کی تشہیر کا دعوت تھا سو علمائی کرام سیدہ کارل شاہ بہارم رحمہ اللہ تعالیٰ کی قیاد اپنے بستی بستی پہنچے شہر شہر پہنچے نگر نگر پہنچے پڑے لکھے بجنے سری مفتگو کی خالصاً دہا کی لوگوں سے بھی مفتگو کی اور عقیقہ ختمِ نبوت سمجھایا دلوں کے اندر پختہ کیا اتنا پختہ کیا کہ وہ ختمِ نبوت پہ جھتنے دینے کے لئے گئی تیسرا دور کا آیا عدالتوں کا کہ یہی جو علمائی کرام کا فتوہ ہے یہ عدالتوں کے اندر بھی زیر بحث آنا چاہیے تو دیس سو پینٹیس میں وہ مقتمہِ بہاور کو یاد ہوگا مقتمہِ بہاور اور بہاور کی عدالت میں ان ترینِ ختمِ نبوت کا مقتمہ چلا علمائی کرام عدالت میں جھتت کے سامنے اور جھتری انگریز انگریز جھتت کے سامنے مقمبر قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کے عقیدے کو اجازہ کر رہے ہیں اور خاتیانی کے پیروکام کو دارے کے سلام سے خارج ہونے کے دنائے کے انباغ نہ رہے ہیں اس سوانے میں محدث اور تصر اس سوانے کا اس طور کا امامِ تلمدی حضر علامہ منور شاہ تشنیری راہی محمدہ تعالی بڑھاتے کے عالم میں ہندوستان سے سفر کرتے ہوئے بہاور پر پہنچے ہیں تو وہ مقتمہ بھی آن تاریخ میں ایک رکار اور حصہ بڑھا ہوا ہے تاریخِ ختمِ نبوت کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے چوتھا دور یہ تھا کہ قادیانیوں کا مسئلہ اب صرف امام میں نہ رہے قادیانیوں کا مسئلہ اور صرف عدالتوں میں نہ رہے قادیانیوں کا مسئلہ اب صرف عدالتوں کی کام میں نہ رہے بڑھتے کے مسئلہ امام کی اقتدار میں جانا چاہیے امام کی اقتدار میں اس کی گھوٹ ہونی چاہیے وقت سنتلت امام سنتلت میں اس کی گھوٹ ہونی چاہیے وہاں میں اقتدار کی کرسی میں رہتے ہوئے دلائق سن کے فیصلہ کریں گے تو یہ چوتھا مرحلہ آیا تو تحریکِ انیس سو چوہتر چلی اور علماء کرام عدالت نہیں عدالت سے ہی آگے پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے دلائے کے امبان لے کے پہنچے مرخاری وہاں پہ آئے مرخانہ سر وہاں پہ آیا اور اس کی پوری کی پوری قادیانہ وہاں پہ آئی مستر قادیانیت کی ضروریت وہاں پہ آئی سخت امام بان کے آئے سکیت داڑیاں دے کے آئے مسلمانوں والا غلیت دے کے آئے کہ شاید یہ سارے عراقین پارلیمنٹ ہمارے امامیں دے کے ہماری باڑیاں دے کے ہمارا حلیہ دے کے اندر کے خوبصوں نہ پہچان سکے اندر کی گھندگی تو نہ پہچان سکے سلام ہو کربٹ 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 اقادیان پہ میں کس کس اقادی کا نام ہوں حضرت میں محدث بن نوری رہی محمودہ حقالہ مولانا بھلانکو سزادی رہی محمودہ حقالہ حضرت مفتی محمود رہی محمودہ حقالہ دیرے سے بڑھ کے خدمات پیش کرنے والے بلا کے یہ تحریک بھی سا سکمبر انیس سو چوہتر کو اپنا رنگ لے آئی اور پاکستان کی پارلیمنٹ ہے پاکستان کے ایمان اکتلاع میں اور سوال کے وزیر آسم نے یہ دست خط کر دیئے کہ کابیانی اور ان کی پوئی سرمی یاددارہ اسلام سے پارے ہیں جائے نشہ اگلہ قرآن عبارت میں اسرم قیم بن رہا گیا اگلہ قرآن عبارت یہ کسرمان تحریک حق میں نقوبت کا پانچمہ دور اب یہ چاروں اگلہ کے مسلمانوں کے پانچمہ دور یہاں پہ شروع ہوا ہوشک ہوا جہاں بینر اکوامی بینر اکوامی ایجنسیاں میدانہ میں اُتری بینر اکوامی قربتے میدان میں آئی بینر اکوامی ایجنڈا اب یہ ہمارے سیاست دانوں سے بائن نکل کے چلی گئی اکوام امتحیقہ کے اکوام امتحیقہ کے بورن پہ وہاں سے دور شکھت ہوا کہ تم اس مسئلے کو ختم کرو احواب اکرام جہاں تک یہ چار میدان تھے الحمدلہ اکوامی ان ان جو چھتائیوں پہ بیٹنے والوں نے سار سار دھڑ کی باتی رکھا کے ان علماء نے ان دانی والوں نے ان بگڑی والوں نے ان مسادت کی چھتائیوں پہ بیٹنے والوں نے ان چار میدانوں نے پوری کی پوری وقالت کی ہے دین محمدی کی پوری کی پوری وقالت کی ہے آدھا علیہ السلام کے ختم نبوت کی اب پانچوہ میں رہایا ہے انشاءاللہ بیٹنے والوں نے قوت جتری بھی شاہد ہاتھ آگے آئیں ختم نبوت کے مسلمان بیتار کے بیتار ہیں انشاءاللہ بیتار رہے بیتار ہیں مبارک شاہد کے ساتھ اس کانفرنس کے لیدات پہ مبارک بات پیش کر کروں کانفرنس کی انتظامیاں کو رب دعا ہماری حاضری قبول و منصور مبارک شاہد